میں بس یہ کہوں گا کہ ہمارا ملک پاکستان ہے نا وہ always زندہ بات اور دوسری چیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہماری ایک criticism ہوتا ہے جیسے کہ اکثر میں دیکھتا ہوں جسے سیٹ کھلا رہا ہے سیٹ کھلا رہا ہے والی بات جو کرتے ہیں نا تو میں بتاؤں کہ ہمارے ملک پہ اتنے اچھے لوگ موجود ہیں کہ وہاں پر سیٹ بھی ہے اور سیٹ کھلا بھی رہا ہے اور وہاں پہ donation آئی تنگ سب سے زیادہ ہوتا ہے جو حالات میں نے یہاں افریکہ کے آکر دیکھے تو میں ضرور اس بات کو کہوں گا کہ ابھی جو بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں جو اتنا ڈونیٹ کرتے ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کی حالات اس قدر خراب ہیں اس قدر خراب ہیں کہ آپ کی سوچ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور یہاں پہ صحیح بتاؤں نہ تو یہاں کوئی سیٹ ہے اور نہ یہاں کوئی کھلانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور ایت آج میری پھر ایک نئے دیش میں ایک نئے ملک میں ایک نئے country میں سارے انگلیش بولتی میں نے سارے languages تو آج جا رہے ہیں پھر ہم دوبارہ ایت کی نماز پڑھنے اور جیسے کہ آپ نے پچھلے میں نے اتفاق کہتا کہ پچھلے سال بھی میں نے جو ہے وہ ایت افریکہ میں منائی تھی اور پھر میں واپس سلو گیا تو اور پھر اس سال بھی ایت کے جو نماز ہے وہ افریکہ میں میرے نصیب میں لکھی ہے تو ہم افریکہ میں بڑھیں گے تو میں ابھی بس جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے صبح ہو گئی ہے اور بیچلر لائف میں بس یہ ہوتا ہے یہ اس طرح کی زروم بکھرے ہوتے ہیں اور بس لائف چل رہی ہوتی ہے سو چلتے ہیں آپ کو پہلے دکھاتے ہیں کہ افریکہ میں کیا حالات ہیں کیا معاملات ہیں کس طرح سے نماز عدا کی جاتی ہے کیا صورتحال ہے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو مجھے بتانی ہے پھر میں ابھی نماز کے لیے جاتا ہوں پہلے اس کے بعد بتاؤں گا کہ کیا چیزیں ہیں جو مجھے ضرور آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرنی ہے تینکیو سو مچ لیٹس کو ٹو موسک اور یہ ہے نائرہ اسے کہتے ہیں نائرہ سو یہ میرا روم ہے اور ہم چلنا ہے باہر اور یہ میرا چھوٹا سا ویو ہے میں کافی زیادہ میرے دوست پوچھ رہے تھے کہ بھائی کہاں رہ رہے ہو تم نے جنگہ نہیں دکھائی تو یہ چھوٹا سا ویو ہے جو میں دکھاتا ہوں کہ میں کہاں رہ رہا ہوں اس کے بعد پھر چلتے ہیں مسجد کے جانے یہ بھائی ایک چھوٹا سا گریب کھانا ہے ہمارا اور یہ گاڑی کھڑی ہے بس اس میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے اور یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے اس گریب کھانے میں رہتے ہیں اور جانے میں سا جو ہوں س کھڑی اور صبح اور ہم آگئے ہیں اپنی گاڑی جنب مجھے وائس آر والے ولوگ میں نے سوچے یہ بنا ہوں گا لیکن ابھی وہ وائس آر والے والے ولوگ بنا ہوں گا لیکن ابھی وہ رہا والش آر ونکر آیا دیکھئے ہم یہ اور پھر میں نے اسے گاڑی کھولی اور گاڑی کھولتا میں نے اسے کی قدم رکھا ایسے کھولتا ہے اس کا گیٹ اور پھر میں گیا یہ اور میں ہوں سنین اور میں اپنے خود نقرے اٹھاتا ہوں تو یہ یہ میں ہم سے یہ والا نشہ نہیں ہوتا ہم سے تو ہم نے کوشش کی کبھی کہ ہم یہ والا نشہ کریں گے کہ میں ہوں سنین اور میں ہی اپنے نقرے اٹھاتا ہوں کیونکہ میرے پاس نقرے اٹھانے کے لئے کوئی نہیں ہے تو یہ نشہ میں نے سوچا تھا کروں گا کبھی پر ہوا نہیں مجھ سے یہ والا نشہ تو ابھی بس آگئے ہیں اب چلتے ہیں انشاءاللہ ہم پہلے میں آپ کو بلکی صحیخ groceries کر کے دکھاتا ہوں اور پھر ایسے کر کے ہم نے اس کو اگنیشنگ پھلا اس طریقہ سے چاہ بھی کھولی اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنا شرب لوگ اسٹائٹ کیا پھر ہم اپنے گاڑی اسٹارٹ کر کے اور پھر اس کے بعد گاڑی اسٹارٹ ہو گئی اور گاڑیے اندر اورٹیپ بھی لگا وائےک گاڑی کے اندر ٹیپ کے ساتھ صحت گاڑی کے اندر ہماری گاڑی میں سیٹے بھی ہیں اور سیٹوں کے ساتھ ساتھ اور اب ہماری گاڑی میں فیول بھی پورا ہو چکا ہے تو میں اس لین اور اب میں گاڑی چلا رہا ہوں تو ہم چلتے ہیں مزید کی درف مزید کی درف چلیں گے نماز پڑھیں گے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تو اس صبح صبح یہ کیا سٹارڈ ہو گیا اور ہماری گاڑی میں یوز بھی لگی گیا اور اس کے اندر سال سال ٹیپ بھی چلتا ہے چلتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے کی دیر ہو جائے اس چکر میں سی یو سبھائی فائنلی وہ موسک پہنچ گیا ہوں اور یہ ہے یہاں پر اپریکا میں نیجریہ میں لیکوس یہاں پر یہ موسک ہے اب ہم آج اس میں اپنی نماز آدھا کریں گے اس کے بعد پھر مسجد کو تھوڑا سا مسجد کا ریو دکھاتا ہوں مسجد ایکسپلور کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اور کیا چیزیں سو یہ ہے بھائی مسجد اور میں ابھی آپ کو بہت ساری جیسے یہ سک رہا دکھاؤں گا اور انہوں نے باہر Derekہ بھائی دیگر کیا ہے اس طریقے سے صبح صبح بھائی بنمازکی اتنی اکسائٹمنٹ تھی اتنی اکسائٹمنٹ تھی کہ میں اتنی جلدی آگیا ہوں کہ کوئی بھی نہیں آیا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ عبادت کا طریقہ کار ہے وہ اتنا ڈیفرنٹ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ مطلب ان کو ہر چیز میں ڈانس 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 کرنا ہے بھی ان کے سمڈائیم ہی لوگ وہ عبادتوں میں بھی آپ سن رہے ہوں گے ان کی ہم لوگ ہوتے ہیں ہماری طرح ناتے ہوتے ہیں تو ان کی جو عبادت کا طریقہ کار ہے مسلم سینس آ رہے لیکن جو ہے وہ اس طریقہ کار وہ ہی سب مسجد کی انتظام ہیں اور وہ سب ساری چیزیں وہ ہی ہیں لیکن جو ہے طورتہ مجھے تیز بولنا پڑے گا جان لگا کر ویلوگ میں مطلب ویلوگ بھیاندار ہوگا میرا ابھی دکھاؤں گا یہاں پہ صورتحال بہت غمگین ہے خالات بہت ڈاؤن ہے اور لاس ٹائم میں نے جب نماز بڑی تھی بکرہ ایت کی یہاں پر اور ایت کی بڑی تھی جب انہوں نے مسجد دکھائی تھی آپ کو تو بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور انوائرمنٹ میں بھی دکھا دوں گا آپ کو کیا بولوں سمجھ میں نہیں آرہا کچھ بس یہ دیکھ رہا ہوں نماز کی ایکسائیٹمنٹ جب پاکستان میں دے تو نوملی کے خود دے کی اواز آتی تھی تب پہنچھے دے بس بھاگو یہ ایک سو بیس کی سپیڈ سے نماز پڑی اور غائب اور یہاں پر ٹائم نہ پتا ہونے کی وجہ سے اور مزید ایکسائیٹمنٹ یہ مسجدیں یہاں پہ دور دور ہیں بہت دور دور ہیں اور پورا رمضان جو ہے بغیر آزان سنے گزاری ہے جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ آزان کی آواز بھی نہیں آتی ہے تو دیکھ اس بھی دیفکلٹ پہ رمضان ٹائم ات لیسٹ ات لیسٹ نمازان ٹائم ات لیسٹ بہت دیفکلٹ تو نماز کے بعد باقی باتیں کریں گے اب یہی پلان کی ہے نماز کے بعد باقی باتیں کریں گے میٹنگ پور دور ہیں امام صاحب اور آپ ساؤنڈ سن رہے ہوں گے یہ مسجد ہے اور ساؤنڈ سن رہے ہوں گے یہ سامنے آپ کو سپیکر میں در آرہا ہے یہ سپیکر میں بج رہا ہے بھائی میں تھوڑی جیرے کے لیے آگیا ہوں اور بروں مسجد میں آگیا ہوں تو تھوڑا سا مسجد کا امیو دکھاتوں آپ کو تو مسجد کا امیو تو بس تھوڑا سا دیکھیں یہ مسجد بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہے یا انہوں نےado presents ایسی مسجد میں نے نعمری دیکھی نہیں ہے یہاں پہ میں نے cosas دیکھی اس طرح کی بہنی ہوئی خوبصورت میں اس ایریا میں am kosニak اس کے لحاظ سے یہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اس سے پہلے والے جو میں نے بڑی تھی وہ اس کے اندر ریل ایفریکن وائپ تھی وہ سامنے مسجد ہے اس طرف دکھ رہے ہوگی آپ کو تو اس طرح کا سلسلہ ہے یہ والی تو تھوڑی چھوڑی میں اچھی بنائی ہوئی ہے تو سینریو ہے کہ مجھے جو ایک بہت ایمپورنٹ بات کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی کہ میں ابھی یہاں پر دکھاؤں گا آپ کو کچھ ایسی چیزیں میں بس یہ کہوں گا کہ ہمارا ملک پاکستان ہے نا وہ always زندہ بات اور دوسری چیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہماری ایک criticism ہوتا ہے جیسے کہ اکثر میں دیکھتا ہوں جسے سیٹ کھلا رہا ہے سیٹ کھلا رہا ہے والی بات جو کرتے ہیں نا تو میں بتاؤں کہ ہمارے ملک پہ اتنے اچھے لوگ موجود ہیں کہ وہاں پر سیٹ بھی ہے اور سیٹ کھلا بھی رہا ہے اور وہاں پہ donation آئی تنگ سب سے زیادہ ہوتا ہے جو حالات میں نے یہاں افریقہ کے آکر دیکھے تو میں ضرور اس بات کو کہوں گا کہ ابھی جو بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں جو اتنا donate کرتے ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کی حالات اس قدر خراب ہیں اس قدر خراب ہیں کہ آپ کی سوچ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور یہاں پہ صحیح بتاؤں نہ تو یہاں کوئی سیٹ ہے اور نہ کوئی کھلانے والا ہے تو اگر وہاں پہ کوئی سیٹ ہے اور کھلا رہا ہے تو شکر عدا کریں کہ آپ کی عوام ان کو ایسے لوگ ملے ہیں ہماری قوم میں ایسے لوگ ہیں بہت زیادہ مدد پولٹیکل ویس سے بات کریں تو سب کو پوری دنیا کو بتا اس پر کوئی کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو لوگ چھوٹے موٹے donations والوں کو بھی جو criticism کرتے ہیں جو انکوں پر آواز اٹھاتے ہیں جو ان کے مزاک بناتے ہیں جو ان کے لیے different videos بناتے ہیں تو میں ان کو کہوں گا کہ شکر عدا کرو کہ تمہارے ملک میں سیٹ ہے اور تمہارے ملک میں سیٹ کھلا رہا ہے کھانے والا کون ہے یہ اللہ اور اس کی ذات جانتی ہے کھلانے والی کی نیت کیا ہے یہ اللہ اور اس کی ذات جانتی ہے اور میں کہوں گا کہ اگر آپ خاص طور پر آواز پاکستانی سے جس طریقے سے اور لوگ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں جس طریقے سے لوگوں کو اس طریقے سے چیزوں پروائیڈ کر رہے ہیں کھانا پروائیڈ کر رہے ہیں رمضان کے لیے اتنا ڈونیشن ہو رہا ہے تو اس چیز کو please continue رکھیں اور شکر عدا کریں کہ آپ کے ملک میں سے لوگ موجود ہیں جو ایسا کر رہے ہیں بلے دکھاوے کیلئے کر رہے ہیں بلے وہ اپنی پی آر بنانے کیلئے کر رہے ہیں بلے انہیں پبلک فگر بننا ہے انہیں جو بھی بننا ہے وہ جس وجہ سے بھی کر رہے ہیں یہ ان کا پرسنال زیادی معاملہ ہے but important چیز یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے تو میں چاہتا ہوں کہ شکر عدا کریں اپنے رب کا اور اس ویڈیو کو دیکھتے رہے میں آپ کو ابھی مزید یہاں کی حالات بساتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کا شکر عدا کریں اور اس بات کا بہت زیادہ اللہ سے میں کہوں گا کہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اللہ کا شکر عدا کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو ہم نے بھار نکل کے دنیا کی حالات دیکھیں توٹلی ڈیفرنٹ پاکستان اسٹل ویری 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 گوڈ تو بھائی دعائیں کریں اپنے ملک کے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے حقوقان سے نوازے اللہ تعالی میں اچھے لوگوں سے نوازے اور جس طریقے سے لوگ دونیشن کر رہے ہیں اس طرح کرتے رہے ہیں رمضان میں بھی رمضان کی بات بھی اور اللہ تعالی نے جس کو عطاعت دیئے اور سمبل سی لوجک یہ ہے کہ ایک پریڈ ہے اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کروگے اتنا زیادہ آپ کو واپس ملے گا تو یہ ریوارڈ ہے کہ آپ جتنا زیادہ کروگے آپ کو فیڈبیک ملتا ہے اس سے زیادہ اور یہ میری عزمائی ہوئی بات ہے تو پلیس دونیٹ اور پیپلز دونیٹ پاکستان اور جو کر سکتے کریں اپنے ملک کے لیے بھاگی دنیا میں نہ کوئی سیٹ میں نے دیکھا ابھی تک اور نہ میں نے کوئی چیزیں دیکھیں یہ حقیقت ہے میں باہر رہ کر بتا رہا ہوں کو یہ حقیقت ہے تو پلیس تینکیو اب میں آپ کو وہ بجوہات دکھاؤں گا جس کی بنا پر میں نے آپ کو بولا ہے کہ ہمارے یہاں پر سیٹھ ہیں تو اچھے ہیں کھلانے والے ہیں تو اچھے یہ بجوہات میں بتاؤں گا آپ کو ابھی تک در میں ویڈیو میں بارش کا موسم ہو رہا ہے پھوڑا تو فائنالی بھائی نماز ہو گئی ہے یہاں پر اور دوسرے سنگلہ یہ کہ یہاں پر بتاؤں نئی جیس کیا ہے وہ جیس یہ کہ یہاں پر عورتیں بھی ساتھ نماز پڑھتے ہیں آپ پیچھے کر نظر آ رہا ہوں تو وہ پیچھے نماز پوری لگے ہوئی ہے اور وہ بھی ساتھ نماز پڑھتے ہیں دوسری چیز یہ کہ میں بتاؤں ہوں آپ کو ہمیشہ پاکستان میں باہر نکل گیا اندازہ ہوتا ہے پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد سب سے گلے ملتے ہیں اور ایک اچھا گیسچر ہوتا ہے بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے سلسکرہ جل رہا ہوتا ہے یہاں پہ کیا سینریو ہے باہر آپ سے کوئی گلے نہیں ملتا ہوتا ہے خود بھی یہاں پہ کوئی گلے ملتا ہوتا ہے کوئی دواز نہیں ہے آپ لید مل رہے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں یہ سارا معاملات یہاں پہ نہیں ہیں اور لیڈیز بھی ساتھ نماز پڑھتی ہیں اور بہت کم لوگ ہیں خود بہت رکھتے ہیں بس چل رہا ہے جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے اور بہت مزہ ہوتا ہے پاکستانی سے بیسٹ بیسٹ یہ چھوڑیڑی چیزیں بھی میں اور مزی دکھاتا ہوں گروت کے کیا حالات ہیں یہاں پہ دکھاتا ہوں گروت کے کیا حالات ہیں وہ لوگ جو ہے نا وہ میرا بھائی تو حلا جو ہے نا لوگوں کے وہ یہ حالات ہیں اور بہت زیادہ نا گروت کے انتہا ہے ایک ہٹک تو حلا جو ہیں وہ گروت کے بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر جو نا ہم لوگ جیدہ پاکستان میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کون مستعی کے کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے یہاں پہ ہر بندہ مستحق ہے یہاں آپ جس کو بھی دیکھ لیں وہ مستحق ہے سب کے سب مستحق ہیں یہاں آپ کو مستحق ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں کوئی بھی کسی سے ملو گے وہ آپ کو مستحق نظر آئے گا یہ چیز ہیں باقی علاج ان کے جو ہے وہ بہت ہاں ہے یہ ابھی قدبہ چل رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ بلکل چل رہے ہیں اب چل رہے ہیں اور یہ عید کا سینریو ہے یہاں پر اس طرح کہ عید مناتے ہیں لیڈیز آپ کو دیکھ رہے ہیں پیچھے وہ بھی نماز پڑھتی ہیں یہ پری اور سب ساتھ پڑھتے نماز اور یہ مزید ہے جسے ہم نے نماز عطا کیے اور انشاءاللہ مزا آئے گا بہت آگے تو میں آپ لوگ کو یہ چیزیں بتا رہا تھا کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں سیٹ اور دوسرے مسئلے جو میں آپ کو بھی ویڈیو میں پہلے بول رہا تھا تو یہ وجہ تھی بتا دکھانے کی اور یہ وجہ تھی وہ بولنے یہ دیکھیں یہاں پہ نہ کوئی سیٹ ہے نہ کوئی کھلانے والا ہے نہ کوئی کرنے والا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو چیزیں ہیں اس کا آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے ورنہ یہ حالات دیکھ لیں دوسرے ملکوں کے کیا حالات ہیں لوگ اس قدر اس قدر غربت میں ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتا تو میں کہوں گا کہ جو بھی کھلا رہا ہے جو بھی کر رہا ہے جو بھی معاملات اس کو اپریشیٹ کریں انسٹ اوف کے اس کو آپ کیٹسائز کریں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو وہ کیا کر رہے ہو جو ہو رہا ہے ہونے دیں اور بہت اچھے ہیں ہمارے لوگ میں ابھی بھی کہوں گا کچھ سوری کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ معاملات ہیں کہ حالات جو ہے وہ چینج ہوئے میں ورنہ جو ہے وہ بہت اچھا ہمارا ملک یہ کیا ہے یہ سینریو سارا سینریو کچھ ایسا ہے کہ آپ مزید سے نکل گئے ہیں اور ایک یہاں سے جو ہے نا وہ آئس کریم ہے کچھ پیند ملک کر گئے جو بلال ابھی لے آئس کریم لیے آئس کریم تھائیں گے گرمی بہت زیادہ بہت شدید بہت مزہ آیا مجھے نماز پڑھنے میں یہاں پر اور پچھلی زفا سے زیادہ مزہ آیا بہت انجوائے کیا میں نے اور بس یہ کہوں گا کہ پاکستان زندہ بات اور اور لاسٹ رید میں تھوڑا تو میں کافی لوگوں نے امید دیا تھوڑا تو سیٹ سیٹ سے لگ رہا ہوں مگر ایس کریم میں اسید پہ بہت اچھا ہوں بہت زبرداز بہت مزہ آ رہا ہے آئس کریم کھاتے ہیں اور چلتے ہیں گھر کے جانے اور اختیار بلال کو کرتا ہوں میں یہاں پہ اختتام اور امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور اچھا لگا تو کمنٹس کر کے بتائیں اور مزید میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ویلیجز وغیرہ افریقہ کے گھوماؤں لیکن کچھ مصروفیات کی ویشن ہے اپنی زیادہ ڈیلی ولوگنگ ہو نہیں پاتی ہم سے ہم سے وہ نہیں پاتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا شروع میں میں ہوں اس نے اور میں اپنے نفرے خود اٹھاتا ہوں بس دیٹ سیمپل ہے تو مجھے دیجئے اجازت اور اگر کچھ پوچھنا ہو تو بلکل پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو دوسری کنٹریز ویلوگ بہت جلد دکھاؤں گا اور افریقہ بھی آپ کو بہت جلدی ڈیٹیل میں گھوماؤں گا انشاءاللہ تو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ thank you so much for watching اور please subscribe thank you so much